بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور مولا علی ناتی کے قرآن ہیں مولا علی جب گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھتے تھے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے اور جب دوسری رکاب پر پاؤں رکھتے تھے تو پورا قرآن مکمل کر جایا کرتے تھے یہ شان تھی مولا کائنات کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جدہ جدہ نصب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن میں اور علی المرتضی ایک نصب سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبقت لے جانے والے تین لوگ ہیں ایک وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر سبقت لے گئے ان کا نام یوشہ بن نون تھا اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت لے جانے والے یاسر تھے اور تیسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سبقت لے جانے والے علی ابن عبی طالب کرم اللہ وجہ کریم تھے اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سلمہ یہ علی ابن عبی طالب ہے اس کا گوشت میرا گوشت ہے اس کا خون میرا خون ہے یہ میرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی حارون علیہ السلام کے ساتھ تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا اور حضور جب میراج پر گئے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میراج کے ذریعے سے مجھے مولا علی کی تین خصوصیات بتائی فرمایا کہ علی تمام مومنین کے سردار ہیں اور تمام متقین کے امام ہیں اور قیامت کے دن نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیدائے کائنات کا نکاح ہم نے آسمان پر مولا علی کے ساتھ پڑھ دیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا الْمُبِينَ